لیکن ایک مولوی اگر خدا نخواستہ بدبخت ہو جائے اور فرقہ پرستی کو پھیلائے تو معلوم ہے کہ کتنے لوگوں کو اب وہ قاتل ہو سکتا ہے وہ ہزاروں انسانوں کا قاتل بھی ہو سکتا ہے یعنی ڈاکٹر تو صرف انسان کو مارے گا مولوی اگر بدبخت ہو جائے تو ان کی جان کو بھی مارے گا ان کی ایمان کو بھی مارے گا تو ہمارے ہاں ممبر پر آنے کے لیے کوئی شرائط ہی نہیں جو اچھی تقریر کر لے وہ ممبر پر آنے جس کو اچھا رولانہ آتا ہے حسانہ آتا ہے لطیفہ بریان کرنے آتے اسے ہم ممبر پر بٹھا دیتے ہیں یہ ہماری بھی تو غلطی ہے سننے والوں کی بھی اور جو بانی مجلس ہیں ان کی بھی اب دیکھئے اسی غلطی کا نتیجہ آج پورے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے کرو رہا مسلمان بدنام ہو رہے ہیں ایک عرب مسلمان بدنام ہو رہے ہیں یہ چھوٹی گلتی نہیں ہے کہ بھی آپ جس کو ممبر پر بٹھاتے ہیں اس کے پاس کوئی سرٹیفیکٹ ہے کہیں سے پڑھا ہوا ہے اور دیکھئے قرآن نے بھی بتلایا ہے اور اہل بیت میں بھی اور ہمارے پیارے پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتلایا ہے یہ خبردار ہر ایک کو تو ممبر پر مت بٹھانا یہ حدیث سے رسول خدا عرض کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق نے بیان کی ہے بہت ساری کتابوں میں موجود ہے اصول کافی کے اندر یہ حدیث امام بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہر ایک کو ممبر پر مت بٹھانا ممبر پر بٹھانے سے پہلے یہ یقین کر لینا کہ اس کے دل میں پیسے کی محبت تو نہیں ہے دولت پرس تو یہ نہیں ہے امام فرماتے ہیں اگر تم نے کسی دولت پرس سے دین سیکھنا شروع کر دیا تو وہ تمہیں دیندار نہیں بنائے گا بے دین بنا دے گا آج یہی ہو رہا ہے کہ قوم ممبر پر آ رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم دس لاکھ لیں گے بیس لاکھ لیں گے پھر دس مجل سے پڑھیں گے یا پھر تطریر کریں گے یعنی یہ دولت پرست ہیں سب کو پتا ہے مگر انہی کو بٹھایا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جی مجموعہ زیادہ آئے گا کیونکہ یہ جب دس لاکھ کماتے ہیں تو بلکل جیسے جلسہ سیاسی ہوتا ہے انجمنوں کو پیسے دیتے ہیں نعرے والوں کو پیسے دیتے ہیں ایجنڈوں کو پورا ایک بزنس ہیں ان کا تو ایسا سما ہوتا ہے کہ بلکل جیسے سیاسی جلسہ اور لطیقے ہو رہے ہیں دوسروں کی آنت ہو رہی ہے دوسرے رہبروں کی اوپر تنز ہو رہی ہیں کہہ کہہ ہو رہے ہیں ایک عجیب سما ہوتا ہے اور دوسرے فرقے والا اگر آیا تو نفرت کے سوا کچھ لے کر نہیں جائے گا لہذا عزیدان اگرامی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون ممبر پر آئے یہ سب کی ذمہ داری ہے اگر کسی مقام پرست اور شہرت پرست کو ہم نے بٹھایا وہ ہمیں دین نہیں دے گا اگر دنیا پرست کو بٹھایا وہ بے دین کر دے گا اسی دن کی مجلسوں میں کبھی عمر بالمعروف نہیں کبھی وائز نہیں کبھی نصیت نہیں صرف دوسرے فرقے پر حملہ کریں گے تاکہ وہوا ہو نارے ہو اور یہ کیا یہ کیا بیماری ہے اللہ اکبر یہ ایسی بیماری ہے کہ وما کی طرح پھیل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں مسجدیں جل رہی ہیں امام باردہ جل رہے ہیں اور پورے دنیا میں اسلام و مسلمان بدنام ہو